اور ابھی جو آپ نے دیکھا یہ ماکستانی کرکٹ ٹیم نے شاندار پرفارمنس دی اس کے حوالے سے چند مشورے ہیں اور چند حقائق ہیں جو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ کرکٹ ٹیم ہماری کہ سب سے ہلکی ثابت ہو یا سب کے اوپر بھاری سب سے ہلکی ثابت ہو یا سب کے اوپر بھاری پوری ایک نمونہ ہے یہ کرکٹ ٹیم ہماری پوری ایک نمونہ ہے یہ کرکٹ ٹیم ہماری ساری دنیا میں نہ ہوں گے جیسے پلئیر ہمارے ساری دنیا میں نہ ہوں گے جیسے پلئیر ہمارے نوے پہ ایک آؤٹ نہیں تھا ایک سو دس پہ سارے ساری دنیا میں نہ ہوں گے جیسے پلئیر ہمارے نوے پہ ایک آؤٹ نہیں تھا ایک سو دس پہ سارے میچ میں کس نے چلنا ہے یہ کچھ بھی سمجھ نہ آئے چالیس پہ ہوں آٹھ آؤٹ آمیر ففٹی کر جائے اور ان کی بیٹنگ یوں ہی ہے کہ اے آئے او چلے ان کی بیٹنگ یوں ہی ہے کہ اے آئے او چلے اور انٹچ ان کے بیٹ رہیں اور زیرو میٹر بلے انٹچ ان کے بیٹ رہیں اور زیرو میٹر بلے اور اس خاطر بھی جلدی سے ہے سلپ میں کیچ پڑھانا اس خاطر بھی جلدی سے ہے سلپ میں کیچ پڑھانا یہاں سے فارغ ہو کر ان کو شاپنگ پہ ہے جانا اور لیٹ ہوئے تو اوہی بلہ بیگم پڑھ سکتی ہے گھر کی تو روٹین ہے بار بھی پھینٹی پڑھ سکتی ہے گھر کی تو روٹین ہے بار بھی پھینٹی پڑھ سکتی ہے اور ماتھے سے ماتھا بولر بھی لادے ان کو نکرے بیٹنگ کرتے آنکھوں میں کیوں پڑھ جاتے ہیں ککرے اور فاسٹ سپنر سب کے آگے ان پہ حیبت تاری پوری ایک نمونہ ہے یہ کرکٹ ٹیم ہماری اور اب بولنگ کا حال دیکھئے کہ ان کی ہیٹرک کا مطلب ہے اس انداز سے کھیلیں ان کی ہیٹرک کا مطلب ہے اس انداز سے کھیلیں تین مسلسل گیندوں میں ہر گیند پہ سنگل لے لیں اور ان کا ہر انداز نرالہ ایسے ہیں شہزادے سینچری کا مطلب بولر نے پورے سورن کھا دے ان کا ہر انداز نرالہ ایسے ہیں شہزادے سینچری کا مطلب بولر نے پورے سورن کھا دے اور بولنگ کی تو بات ہی چھوڑو ایسی گیندے سٹیں ایک کور میں سا چڑ جائے ایسے تھکیں ٹوٹیں اور لاسٹ کھلاڑی سے بھی اکثر چوکے چھکے کھائیں وکٹیں ہیں مشرق میں تو مغرب میں گیند کرائیں اور بولرز کا ہے اکثر جتنا مسل پل ہو جائے بولرز کا ہے اکثر جتنا مسل پل ہو جائے اتنے تو شہباز شریف نے بھی نہیں پل بنائے اور توبہ ہے جو بولر اپنے بولنگ کریں میاری پوری ایک نمونہ ہے یہ کرکٹ ٹیم ہماری اور اب مشاورت دیکھئے کہ میں تو کہتا ہوں کہ اب کچھ وکری سوچ لاؤ میں تو کہتا ہوں کہ اب کچھ وکری سوچ لڑاؤ ایک سے کام نہیں بننا بھی پچی کوچ لگاؤ بولنگ بیٹنگ فیلڈنگ کا تو ہے ہی کوچ الیدہ ٹاس سکھائے ان کو رکھو وہ بھی کوچ الیدہ اور کوچوں کو سکھلائے آ کر کوچنگ کوچ الیدہ ایک ایک پلئر کو چاہیے اپنا میچنگ کوچ الیدہ کوچوں کو سکھلائے آ کر کوچنگ کوچ الیدہ ایک ایک پلئر کو چاہیے اپنا میچنگ کوچ الیدہ پوری فلائنگ کوچ بھرے بس اتنے رکھو فوری پوری فلائنگ کوچ بھرے بس اتنے رکھو فوری باہر سے بھی کوچوں کی بھر کے منگوالو بوری اور جتنے مرضی کوچ لگاؤ کھاتا ہے سرکاری پوری ایک نمونہ ہے یہ کرکیٹ ٹیم ہماری اور آخری بند دیکھئے کہ بہت شکریہ آخری بند دیکھئے کہ فیلڈنگ کا تو کچھ نہ پوچھو حال کیا جو سب نے فیلڈنگ کا تو کچھ نہ پوچھو حال کیا جو سب نے ہاتھوں پر جیسے سرسوں کا تیل بلا ہو سب نے جھک کر گیند نہیں پھڑتے کہ مہرے ہل نہ جائیں جھک کر گیند نہیں پھڑتے کہ مہرے ہل نہ جائیں ڈائیو لگانے سے ڈرتے ہیں گوڑے چھل نہ جائیں جھک کر گیند نہیں پھڑتے کہ مہرے ہل نہ جائیں ڈائیو لگانے سے ڈرتے ہیں گوڑے چھل نہ جائیں اور ان کی اس حرکت پہ ساڑا خون اہویں نہیں سڑھ دا کیچ پھڑے ایسے جیسے انہو تتلی پھڑ دا اور میس فیلڈنگ سے رن دینا بھی ان کی ریت ہو جیسے میس فیلڈنگ سے رن دینا بھی ان کی ریت ہو جیسے گیند کو نہیں یہ ہاتھ لگاتے گیند پلیت ہو جیسے میس فیلڈنگ سے رن دینا بھی ان کی ریت ہو جیسے گیند کو یہ نہیں ہاتھ لگاتے گیند پلیت ہو جیسے اور یہ بھی ڈر ہے اچھا کھیلے کچھ عزت نہیں رہنی یہ بھی ڈر ہے اچھا کھیلے کچھ عزت نہیں رہنی مین آف میچ بنا تو اس کو انگلیش بول نہیں پیڑی ہارنے کی وجہ ہے کہ یہ بھی ڈر ہے اچھا کھیلے کچھ عزت نہیں رہنی مین آف میچ بنا جو اس کو انگلیش بول نہیں پیڑی کئی دفعہ انگلیش کے ڈاسے ٹیم ہے اپنی ہاری پوری ایک نمونہ ہے یہ کرکٹ ٹیم ہوا